بہت ہی زبردست اور بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی مزیدار میں آج آپ لوگوں کے لیے دو طرح سے چٹھارا بوٹی کی ریسپی لے کے آئی ہوں جو کہ بیف چٹھارا بوٹی ہے اس کے بنا تو میرا نہیں حیال کہ عید کا کوئی بکرا عید ہو اور چٹھارا بوٹی نہ بنے ایسا ہو ہی نہیں سکتا السلام علیکم میری یوٹی فیملی کیسے آپ سب امید کرتے ہیں سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ بہت ہی امیزنگ اور بہت ہی ایزی ریسپی کے ساتھ آج حاضر ہوئی ہوں یہاں پر میں نے لے لیا ہے بیف میں پاس تقریباً ون کجی کے قریب تھا بیف یہاں پر میں نے بلکل ساف سا بوٹیاں لی ہیں کچھ مکسنگ روگن والی بھی لی ہیں اسے ہم سپائسز ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون ریڈ چلی ون ہاف ٹی سپون اس میں ٹیمارک پاورڈر گرم مسالہ میں نے ہاف ٹی سپون ڈالا ہے اور ون ٹی سپون میں نے اس میں ٹالے سالٹ اور دو بلکل باریک گرین چلی کاٹی تھی اور یہاں پر میں نے ایک میڈیم سائز کا انین اور ایک جوا جو انسا ہے لسان کا اس کو چھیل کر میں نے اس میں ڈال دیا تھا اور یہاں پر میں ڈیڑھ گلاس پانی کا اس میں ایٹ کر رہی ہوں اور اس کو مکس کر کے میں ان کو بوائل ہونے کے لیے رکھ دوں گی دس سے بارہ منٹ کے لیے دس سے بارہ منٹ کے لیے ہمیں جتنا ہارڈ چاہیے بس اتنا ہی ہوگا کیونکہ اگر ہم زیادہ ٹائم رکھیں گے تو یہ بہت زیادہ گل جائے گا اور پھر وہ اتنی پر فیکٹ ہماری چٹھارا بوٹی نہیں بنے گی ہمیں یہ ایٹی پرسنٹ ڈن چاہیے تاکہ باقی فرائنگ کے ٹائم پر ہوئی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرا ایٹی پرسنٹ ڈن ہو چکا ہے اور اس میں جو پانی تھا ایکسٹرا وہ بھی میں نے ڈرائی کر دیا دنیا ڈالا ہے سوری اور ایک ٹی سپون میں نے اس میں ڈالا ہے چاٹ مسالے کا اور ہاپ ٹی سپون میں نے ایٹ کیا ہے ریڈ چلی پاورڈر اور ہاپ ٹی سپون کے قریب ہی میں نے تقریبا ہاپ ٹی سپون ہی میں نے اس میں سالٹ ایٹ کیا کیونکہ یہ پہلے بھی ایٹ کیا ہوا تھا اور یہاں پر میں نے ایک لیمن کا رس اس میں ڈالا ہے اور یہاں پر دو ٹی بل سپون میں نے اس میں کارن فلاور ایٹ کیا ہے سپائسز یہ جتنا بیف ہے 750 گرام بیپ تھا اور اس کے لحاظ سے یہ سپائز بلکل پرفیکٹ تھے بلکل بھی کسی چیز کی کمی نہیں تھی اور بہت ہی زبردہ سور بہت ہی ہماری ٹیسٹی یہ بنے تھے اور یہ ہمارے مکس اپ ہو چکے ہیں ہم نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اب ہم اس کو دو ڈیفرنٹ طریقے سے ہم بنائیں گے چٹھارا بوٹی کا ایک تو ہم فرائی کریں گے دوسری بھی فرائی کریں گے لیکن ہم لوگ ٹکس پر لگا کر باربی کیوں سٹائل میں ہم لوگ اس کو فرائی کریں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے دو سٹکس لے لی ہیں جو میں نے ان کو بلکل باریک لی ہیں آپ چاہیں تو آپ موٹی بھی لے سکتے ہیں یا آپ کے باس سیہیں اگر موجود ہیں تو اس میں بھی ان کو کر سکتے ہیں لیکن میں نے ان کو گریل پین میں فرائی کرنا ہے اس وجہ سے میں نے ان کو باریک سلائے ہی لی ہیں یہاں پر ہم ان کو پرو لیں گے اس کے بیچ میں اور اس کے بعد ہم لوگ بلکل میڈیم فلیم پر ہم ان لوگ اس کو فرائی کریں گے ایک تو یہ طریقہ ہے اور دوسرا جسٹ ویسے ہی فرائی کرنے کا ہے جس طرح آپ کو زیادہ اچھا لگے آپ اس طریقے سے یہ چٹھارا بوٹی بنا سکتے ہیں لیکن بلیف کریں کہ بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی مزیدار اور بہت ہی چٹھارے دار یہ بوٹی بنتی ہے اس ریسپی کو ٹرائی ضرور کیجئے گا اور گربانے کی عید پر تو ضرور بہت ہی اچھی لگتی ہے یہ چٹھارا بوٹی دعوت ہو یا ویسے آپ نے گھر میں باربی کیو کرنا ہو اور گرمی بہت زیادہ ہے باربی کیو کرنے میں بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے آپ یہ سیمپل طریقے سے آپ اس کو ہوتھ گھر میں باربی کیو کے بغیر ہی بنا سکتے ہیں اگر گریل پین موجود نہیں ہے تو آپ سیمپل پین میں بھی اس کو بنا سکتے ہیں اور سیمپل فرائنگ بھی اس کو کر سکتے ہیں میپس موجود ہے اس وجہ سے میں نے اس کو گریل پین میں فرائی کیا ہے یہاں سے دو سے تین تین سے چار ٹیبل سپون میں نے اس میں آئل ڈالا ہے جسٹ اور آپ دیکھیں گے یہ بالکل بھی نیچے نہیں چھپکیں گے اور پرفیکٹ سے ہمارا کلر آئے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا کلر گولڈن آ چکا ہے اس کے اوپر اور یہ بہت تیزیت میں پیارا اس کے اوپر کلر آیا ہے یہ اتنے ہی ٹیسٹی بنی تھی اتنے ہی مزیدار بنی تھی اور اگر آپ اس ٹائم پر میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بولی گا پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل نوٹیفکیشن بھی ضرور آن کیجئے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے فری اف کاسٹ ہوتی ہیں آپ دیکھیں کتنا پیارا کلر آیا ہے ہماری چھٹھارا بوٹی کے اوپر کتنی پرفیکٹ ہماری بند کا ڈیڈی ہوئی ہے اب ہم دوسرے تیگے سے ڈیڈی کریں گے وہ جسٹ ہے ایک ایک بوٹی ڈال کر ہم لوگ اس کو فرائی کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اسی اوئل میں میں فرائی کر رہی ہوں بلکل بھی اوئل میں کوئی سپائسز نہیں گئے ہیں بلکل بھی سپائسز اترے نہیں ہیں اور پرفیکٹ ہی ہمارے بنی ہیں اچھٹھارا بوٹی اسی طرح آپ نے یہ بوٹیاں بھی بے شک آپ چاہے تو اگھٹھی بھی ڈال دیں تابعی یہ چپکیں گی نہیں لیکن آپ ایک ایک کر کے ڈالیں تو بہت ہی مزے کی لگیں گی یا پر باقی جتنی بھی بچی ہوئی ہیں ان سب کو میں اساں ڈال کر تقریباً چار سے پانچ انہیں لگے تھے ان کو فرائی ہونے میں کیونکہ یہ ہماری ڈن ہے اور جو لوگ اکثر سیگ بناتے ہیں سیگ پر لگاتے ہیں باربیکیو کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری بوٹیاں بہت ہارڈ ہوتی ہیں تو ان کے لیے سب سے پرفیکٹ ہے یہ کہ اگر وہ پہلے سے بیو کو ہارپ ڈن کر لیں اور اس کے بعد ان کو سیہوں پر بھی لگائیں باربیکیو کریں تو ان کی بھی یہ بوٹیاں بہت ہی زبردست ہو اور بہت ہی مزے کی اتقا بوٹی بنے گی اب آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا ان کا بھی کلر آ چکا ہے چار سے پانچ منٹ ہو چکے ہیں اب میں ان کو ڈش آؤٹ کروں گی اور ڈش آؤٹ کرنے کے بعد ان کو میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں نے ان کو باربیکیو فلیور میں ان کو میں نے کوئلے کی میں نے سٹیم دی تھی چار سے پانچ منٹ کے لیے وہ بھی میں آپ کو آگے دکھاؤں گی یہاں پر ہماری بلکل پرفیکٹ ہماری چٹھارا بوٹی بن کے ڈیڈی ہوئی ہے اور کلر بین کا کتنا پیارا آیا ہے کوئی بھی جلی نہیں ہے اور بلکل پرفیکٹ ہمارا کلر گولڈن کلر آیا ہے اور بہت ہی ٹیسٹی ہیں یہ اس ریسپی کو ٹرائی زور کیجئے گا کربانی کی عید پر اور مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا کہ آپ نے یہ اپنے گھر میں بنائی تو آپ کو یہ کیسی لگی ہے یہاں پر آپ میں نے ان سب بوٹیوں کو ایک بول میں ڈال دیا ہے اور یہاں پر میں نے کوئلہ رکھ دیا ہے جس کو میں نے اچھی طرح سے سٹیم کر لیا تھا اور اس کے پر ایک ٹیسپون میں نے اس میں آئل ٹالا ہے اور اب اس کو کور کر کے رکھ دیا ہے دس منٹ کے لیے تاکہ اچھی طرح سے اس میں سٹیم چلی جائے اور یہ پر فیک سے ہمارے ریڈی ہو جائے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ڈش آر کر لیا ہے چٹھارا بوٹی میں نے گرین چٹنی کے ساتھ اس کو رکھا ہے آپ کیچپ کے ساتھ گرین چٹنی کے ساتھ جو آپ کا چٹنی پسند ہو فلیور آپ اس میں رکھ سکتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی ڈیلیشیس ہماری چٹھارا بوٹی بن کر ریڈی ہوئی ہے انشاءاللہ پھر آزی رہوں گی ایک نئی اور بہت ہی آسان سی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ thank you so much میں ریڈیو کو واش کرنے کے لئے اور میں چینل کو سبسکرائب کرنا مات بولیے گا بیل نوٹیفکیشن بھی زور آن کیجئے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آزر ہوں گی تب تک کے لئے اللہ حافظ